الحمدللہ الحمدللہ احکم الحاکمین وقصت المقصدین اللذی ارسل رسولہو بالبینات وانزل ماہم الكتاب والمیزان والمیزان لیقوم الناس بالقست والصلاة والسلام علی المبعوث رحمتا للعالمین حکم فعدل ودل علی النور المبین وَلَا آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ تَبِعُمْ بِحْسَانٍ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ فَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقست شہداء للہ وَلَوْغَ لَا أَنفُسِكُمْ عَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ عَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْحَوَى فَلَا تَتَّبِعُوا الْحَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِزُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا صدق اللہ العظیم رب شرح لی صدری وَيَسْر لی عَامْرِ وَهَلُ الْغْضَطَم مِنْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِ محترم مولانا عمرین محفوظ رحمانی صاحب سیکریٹری آل انڈیا مسلم پرسنلہ بورٹ جناب ملک موتسم خان صاحب سیکریٹری جماعت اسلامی ہن جناب رضوان الرحمن خان صاحب امیرِ حلقہ جماعت اسلامی ہن حلقِ مہراشت اسٹیج پر تشریف فرما دیگر مہمانانِ گرامی اور شہرِ اکولا کہ حوصلہ من جوازم بزرگو نوجوان دوستو پیارے بچو اور محترم ماں بہنو اور بیٹیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک ایسے وقت میں جبکہ ملک میں ظلم نائنصافی نفرت تفریق ان سب کی تاریخیاں بہت گہری ہو چکی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ آج اکولا شہر میں امید کی ایک نئی کرن پھوٹ رہی ہے عدل و قسط کے عنوان پر اکولا کے مسلمانوں کا یہ جمع غفیر انشاءاللہ ایک تبدیلی کی علامت ہے میں دعا کرتا ہوں کہ یہ کرن بہت جلد ایک چمکتے دمکتے آفتاب کا روشنی کے ایک عظیم سرچشمے کا روپ اختیار کرے یہ ملت اسلامیہ کی جانب سے یہ اعلان ہے یہ ڈیکلیریشن ہے کہ ہم ظلم کی طاقتوں کے آگے نہیں جھکیں گے حالات کا مردانہ وار مقابلہ کریں گے جھکیں گے نہیں ڈریں گے نہیں انصاف نہ صرف خود کے لئے حاصل کریں گے بلکہ انصاف کے لئے اٹھ کھڑے ہوں گے عدل و قسط کے علمبردار بنیں گے کہ یہی ہمارا مقصد یہی ہمارا منصب یہی ہمارا مقام یہی ہماری حیثیت ہے اسی کا ہمارے قرآن نے ہم کو حکم دیا ہے الحمدللہ ابھی اس مرکزی عنوان پر ہم نے تین بڑی اہم فکر انگیز حوصلہ افضاء تقریریں ہم نے سماعت کی جناب رضوان الرحمان خان صاحب انہوں نے اس موضوع کا آج کے مرکزی عنوان کا تعرف کرایا جناب ملک محتسم خان صاحب نے ملک کے حالات پر تفصیل سے روشنی ڈالی جو نائنصافیاں ہو رہی ہیں ان نائنصافیوں کی ایک مختصر جھلک دکھائی اور ان حالات میں ظلم کے خلاف کیسے آواز بلند کرنی ہے کیسے خاموشی توڑنی ہے جد و جہد کا سٹرگل کا راستہ اختیار کرنا ہے اس حوالے سے بڑی قیمتی باتیں ارشاد فرمائی اور ابھی حضرت مولانا عمرین صاحب نے قرآن و حدیث کی روشنی میں بڑا بصیرت افروز خطاب فرمایا اور خود ملت کے اندر ہمارے گھروں میں ہمارے بازاروں میں محلوں کے اندر پڑوسیوں کے درمیان کس قسم کے عدل کی ضرورت ہے انصاف کے کیا تقاضے ہیں اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائی تو ان تقریروں کا پیغام یہی ہے کہ عدل اور انصاف ایک طرف ہمیں اپنی صفوں کے اندر قائم کرنا ہے اپنے معاشرے کو اپنے سماج کو بھی عدل اور انصاف کا نمونہ بنانا ہے جو ناانصافیاں ہمارے ساتھ ہو رہی ہیں اس کا بھی مقابلہ کرنا ہے ظلم کے خلاف آواز بھی بلند کرنی ہے اور تیسرا پہلو یہ ہے کہ اس ملک کے تمام انسانوں کے لیے عدل اور انصاف کے علم بردار بن کر اُبھرنا ہے سب کے ساتھ انصاف ہو سب کو عدل ملے ہر قسم کے ظلم کا خاتمہ ہو یہ ہمارا مقصد بن جائے یہ ہماری زندگیوں کا مطمئے نظر بن جائے اس کی کوشش کرنی ہے تو یہ تینوں پہلو بڑے اہم ہیں میں انشاءاللہ ان تینوں پہلووں پر میں بھی اپنی کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا لیکن محترم بزرگو اور دوستو اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات میں جو مقصد جو مشن ہم کو دیا ہے وہ ایک بہت ہی عالی و عرفہ مشن ہے انبیائی مشن ہے یہی مشن اللہ تعالی نے جلیل القدر انبیاء کو رسولوں کو دیا تھا اور امت مسلمہ کو بھی یہی مشن دیا ہے یہ اس مشن کے علم بردار کمزور لوگ نہیں ہو سکتے بزدل لوگ نہیں ہو سکتے سستروں لوگ کاہل لوگ وہ اس عظیم انبیائی مشن کے علم بردار نہیں ہو سکتے اس مشن کی علم برداری کرنا ہے اس کو لے کر اٹھنا ہے تو کچھ صفات کچھ بہتی بنیادی صفات ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی ہے سب سے پہلی صفت محترم بزرگو اور دوستو وہ امید کی صفت ہے یقین کی صفت ہے آزمائشیں مشکلات ان سے ہمیں نہ گھبرانا ہے نہ پریشان ہونا ہے نہ مایوس ہونا ہے ہمیں اپنی تاریخ پر نظر ڈالنی ہے کہ اس امت نے ہمیشہ آزمائشوں سے چیلنجز سے مشکلات سے قوت حاصل کیے بزرگو اور دوستو ماں اور بہنوں مسائب کے طوفان اس امت پر ٹوٹے تو اس نے نئی جولانی ان کے ذریعے حاصل کیے نئی زندگی حاصل کیے نئی تابندگی حاصل کیے یہی آزمائشوں کا مقصد ہوتا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے آزمائشوں کے مقاصد بیان کیے یہاں بھی اشارہ ہوا کہ آزمائش کا ایک مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے اس کے ذریعے امتحان لیتا ہے گھرے کھوٹے کو الگ کر دیتا ہے آزمائش یہ چھلنی ہے فلٹر ہے اس کے ذریعے منافقین بزدل لوگ کمزور ایمان والے لوگ وہ فلٹر آؤٹ کر دیے جاتے ہیں چھانٹ دیے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو اپنے فرما بردار بندوں کو الگ کر لیتا ہے آزمائشوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہماری کمزوریوں کو دور کرتا ہے نارمل حالات میں اگر سب کچھ نارمل رہے تو ہم اپنی روش نہیں بدلتے اپنی کوتہیوں کمزوریوں کی طرف متوجہ نہیں ہو پاتے اسٹیٹس کو کو منٹین کرتے ہیں جس روش پر جس راستے پر ہم صدیوں سے چلتے آ رہے ہیں اسی راستے پر چلنا چاہتے ہیں نئے راستے تلاش کرنا نئے دروازے واہ کرنا نئی تدبیریں اختیار کرنا اس کی جستجو نہیں ہوتی لیکن جب مشکلات پیش آتی ہیں آزمائشیں آتی ہیں تو ہم اپنی کمزوریوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں ہم اپنی غلطیوں کی اصلاح کرتے ہیں اپنے رویوں کو درست کرتے ہیں اپنا احتساب لیتے ہیں جائزہ لیتے ہیں یہ آزمائش کا ایک اہم مقصد ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمارا ریفارم چاہتا ہے ہمیں اپنے مقصد کی طرف آزمائش یہ انسانوں کی طاقت ان کی صلاحیت بڑھاتی میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں کہ اگر مجھ سے کہا جائے کہ میں پوری قوت سے دوڑوں اور آپ اس ٹاپ واش لگا کر میری سپیڈ نوٹ کریں کہ میں میکزمم کس رفتار سے دوڑ سکتا ہوں نوٹ کر لیجئے اب سوشل سائیکلوجی کے ماہرین کہتے ہیں کہ اگر میں اچانک کسی آزمائش کا شکار ہو جاؤں جنگل میں چلتے چلتے پلٹ کر دیکھوں تو پیچھے شیر کو مو پھارے دیکھوں تو اس وقت اپنی جان بچانے کے لیے میں جو دوڑ لگاؤں گا تو ماہرین کہتے ہیں کہ میری میکزمم نارمل سپیڈ کے مقابلے میں کم از کم دو گنی رفتار ہوگی تو مشکلات صلاحیتوں کو بڑھاتی ہیں طاقت میں اضافہ کرتی ہے اسٹرنگ بڑھاتی ہے اللہ تعالیٰ اس امت پر اس لیے بھی آزمائشیں لاتا ہے کہ وہ آپ کو اور طاقتور بنانا چاہتا ہے اور مضبوط بنانا چاہتا ہے آپ کی صلاحیتیں بڑھانا چاہتا ہے آپ کے عزم حوصلے کو بڑھانا چاہتا ہے اور آزمائشیں اس لیے بھی آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اپنی تدبیریں مکمل کرتا ہے یہاں بھی میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں کہ ایک چھوٹے بچے کو اس کی ماں ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتی ہے اور ڈاکٹر انجیکشن لگاتا ہے تو آپ سب نے اس کو محسوس کیا ہوگا تجربہ کیا ہوگا کہ اس چھوٹے معصوم بچے کو لگتا ہے کہ اس زمین پر سب سے ظالم آدمی اگر کوئی ہو سکتا ہے تو یہ ڈاکٹر ہے اسے سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کی مہربان ماں اس نے ظالم کے حوالے کیوں کر دیا ہے مجھے تو بچہ نادان ہے لیکن ماں سمجھدار ہے ڈاکٹر سمجھدار ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو انجیکشن ہے یہ اس کے لئے ظلم نہیں ہے اس کے لئے تکلیف نہیں ہے بلکہ اس کے لئے راحت کا سامان ہے اس کے مرز کا علاج ہے اس کی زندگی کی زمانت ہے تو مہترم بزرگو اور دوستو ہم نادان ہیں ہم بظاہر مشکل سمجھتے ہیں آزمائی سمجھتے ہیں مسئیبت سمجھتے ہیں لیکن اللہ تعالی جانتا ہے کہ اس لئے مسئیبت چون لائی ہے اور اس کے ذریعے وہ کیا سامان کرنا چاہتا ہے کہ بے شک میرا رب غیر محسوس تدبیروں سے اپنی مشیعت پوری کرتا ہے وہ بہت جاننے والا حکمت والا ہے یہ سورہ یوسف کی آیت ہے اور سیدنا یوسف علیہ السلام نے یہ بات اس وقت ارشاد فرمائی تھی جب وہ مصر کے تخت پر تشریف فرما تھے اور انہوں نے اپنے والدین کو بھی تخت پر بٹھایا تو آپ دیکھئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا یوسف علیہ السلام کے لیے کنان کے ایک اندھے کوئے کو ایک اندھا کوئن لقو دخ سہرہ میں جہاں کسی مسافر کا بھی آنا جانا بہت کم ہوا کرتا تھا ایک ٹینیجر ایک کم عمر بچے کو اس کوئے میں ڈھکیل کر چلے گئے اس کے بھائی بظاہر تو زندگی کی امید ختم ہو گئی اس سے بڑی کسی مسئبت کا کیا تصور کیا جا سکتا ہے کسی انسان پر جو انتہائی سخت مسئبت آ سکتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ایک شکل تھی لیکن اللہ تعالی نے سیدنا یوسف علیہ السلام کے لیے کنان کے اس اندھے کوئے کو مصر کے تاج و تخت کا پہلا زینہ بنایا اور اس کے بعد مصر کی جیل میں طویل قائد اسے ان کے تاج و تخت کا دوسرا زینہ بنایا ان دو زینوں سے چڑھ کر وہ مصر کے تاج و تخت پر برا جمان ہوئے تو جن چیزوں کو ہم مسئبتیں کہتے ہیں ہم نہیں جانتے کہ اللہ تعالی اسے ہمارے لیے کس قسم کی سیڑھیاں بنا رہا ہے ان سے گزر کر ہمیں کہاں پہنچنا ہے ہمیں اللہ کی ذات سے اچھی امید رکھنی چاہیے دعا کرنی چاہیے اور حالات کو اسی امید کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے دوسری چیز کہ ایسے حالات میں ہمارے لیے حکم کیا ہے اللہ تعالی اللہ تعالی کا حکم یہ ہے کہ ان حالات میں ہم استقامت کا مظاہرہ کریں پرزی ورنس استقامت اپنے اصولوں پر چٹان کی طرح جم جائیں عدل و انصاف کے علم بردار آپ بننا چاہتے ہیں تو یہ این ضرورت ہے اس کی کہ اپنے اصولوں پر استقامت کی صلاحیت ہمارے اندر پیدا ہو اللہ تعالی قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ اس سے پہلے بہت سے نبی گزر چکے جن کے ساتھ مل کر خدا پرستوں نے جنگ کی فما وہنو لما اصابهم فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں جو مسئیبتیں ان پر پڑیں اس پر وہ ہرگس دل شکستہ نہیں ہوئے مایوس نہیں ہوئے انہوں نے کمزوری نہیں دکھائی باطل کے آگے سرنگو نہیں ہوئے اللہ یحب السابرین کہ اللہ تعالی سبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے تو تین باتیں یہاں اللہ تعالی نے اپنے جلیل القضر انبیاء کے حوالے سے بیان کی کہ انبیاء پر بھی ایسی مسئیبتیں آئیں اور انہوں نے کیا کیا کہ دل شکستہ نہیں ہوئے مایوس نہیں ہوئے امیت کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا اس پر میں ابھی کچھ باتیں ارز کر چکا ہوں انہوں نے کمزوری نہیں دکھائی باطل کے آگے سرنگو نہیں ہوئے بلکہ اپنے اصولوں پر پوری استقامت کے ساتھ ڈٹے کہ اگر ہم اپنے اصولوں پر پوری استقامت کے ساتھ ڈٹے رہیں گے قائم رہیں گے تو یہ خود باطل کا سب سے طاقتور جواب ہوگا اسی سے آپ آگے بڑھیں گے اسی سے یہ مشکلات آپ کیلئے مواقع میں تبدیل ہوں گی ہم اپنے ایمان پر پوری استقامت کے ساتھ قائم رہیں گے ہم اپنی عبادات پر پوری استقامت کے ساتھ قائم رہیں گے ہم اپنے شاعر پر پوری استقامت کے ساتھ قائم رہیں گے ہماری بیٹیاں ہجاب پر پوری استقامت کے ساتھ قائم رہیں گی ہم اسلامی شریعت پر پرسنل لاؤ پر اپنے آئیلی قوانین پر پوری استقامت کے ساتھ قائم رہیں گے بزرگو اور دوستو یہی سب سے اہم سب سے طاقتور مضاہمت ہے اور آج کے خطاب عام کا جو مرکزی موضوع ہے عدل و قسط یہ بھی ہمارا ایک اہم اصول ہے بنیادی اصول ہے عدل و قسط اپنی اپنی صفوں کے اندر اپنے معاشرے کے اندر بھی قائم کرنا اور پورے ملک کے سماج میں بھی عدل و قسط کے علم بردار بننا عدل و قسط کا حوالہ بننا یہ ہمارا ایک انتہائی اہم اصول ہے یہ قرآن مجید کا حکم ہے یہ قرآن مجید نے ہم کو مقصد و مشن دیا ہے اس لئے عدل و قسط کی لڑائی میں بھی ہم پوری استقامت کے ساتھ قائم رہیں گے بھر پور استقامت کا مظاہرہ کریں گے عدل و قسط کی کیا اہمیت ہے میرے پیشر و مقررین نے تفصیل سے باتیں رکھ دیں کہ عدل و قسط قرآن مجید میں عدل و قسط کا ذکر اس قسرس سے اور اتنے پیرائیوں میں آیا ہے کہ اس کو سامنے اگر رکھیں گے آپ تو اسلامی شریعت کا انوان ہی عدل بن جاتا ہے اسلامی شریعت کا ٹائٹل ہی عدل بن جاتا ہے اسلامی شریعت کی سب سے بڑی خصوصیت عدل بن جاتا ہے اللہ تعالی نے اسے رسولوں کی باست کا مقصد قرار دیا ہے دونوں مقررین نے اس کا تذکرہ کیا لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَعَنْزَلْنَا مَاہُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْتِ کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ رسولوں کو بھی اسی لئے نازل کیا گیا کتاب بھی اسی لئے نازل کی گئی میزان بھی اسی لئے نازل کیا گیا تاکہ انسانوں کو عدل و قسط پر قائم کیا جا سکے خود قرآن مجید کے بارے میں کہا گیا کہ یہ عدل و قسط کا بیان ہے وَتَمَّتْ قَلِمَةُ رَبِّكَ سِدْقًا وَعَدْلًا کہ تمہارے رب کا کلام سچائی میں اور انصاف میں کامل ہے قرآن مجید کہتا ہے کہ مسلمانوں کا عمل ان کی پولے سے ہی نہیں بلکہ ان کا قول ان کا بیانیاں ان کا ناریٹیو ان کا ڈسکورس یہ سب بھی عدل پر مبنی ہونا چاہیے جسٹس پر مبنی ہونا چاہیے جسٹس کے خلاف عدل کے خلاف کوئی بات بھی ہم زبان سے نہیں نکالیں گے عمل کرنا انجسٹس کرنا یہ تو بہت دور کی بات ہے عدل اور جسٹس کے خلاف کوئی بات بھی ہم اپنی زبان سے نہیں نکالیں گے وَإِذَا قُلْتُمْ فَادِلُو وَلُوْكَانَ ذَقُرْبَا کہ جب بھی تم بولو عدل کی بات بولو انصاف کی بات بولو خواہ کوئی تمہارا قرابتدار تمہارا رشتدار ہی کیوں نہ ہو قرآن نے خاص طور پر تعقید کی ہے کہ عزیز و اقارب کی محبت امیر غریب کے تعصبات اور نفس کی خواہش کوئی چیز بھی عدل کے راستے میں رکاوٹ نہ بننے پائے اور ہمارے مزاج کی ہماری کمزوریوں کی رعایت کرتے ہوئے کہ انسانوں کے درمیان تعصبات پائے جاتے ہیں اپنی قوم کے تعصبات اپنی نسل کے تعصبات اپنے فرقے کے تعصبات تو اس مزاج کو اس محسوس کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر حکم دیا ہے کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ اَلَا أَلَّا تَعْدِلُو اَعْدِلُوهُ اَقْرَبُ لِلْتَقْوَى کہ کسی قوم کی دشمنی بھی تم کو عدل سے پھیرنے نہ پائے عدل کرو کہ یہ تقوی سے قریب تر چیز ہے تو مہترم بزرگو اور دوستو اور عزیز نوجوانوں اس ملک میں فرقہ پرست طاقتیں انسانیت کی دشمن طاقتیں وہ ہمیں اپنے اس مقصد و مشن سے دور کرنا چاہتیں وہ ہمیں اپنی سلامتی کے مسائل میں گرفتار رکھنا چاہتیں وہ چاہتی ہیں کہ روزانہ ہم صرف اپنے بچاؤ کی اپنی سلامتی کی لڑائی لڑتے رہیں اسی میں مصروف ہو جائیں فائر فائٹنگ میں مصروف ہو جائیں اور عدل و قسط کا جو مشن قرآن نے آپ کو دیا ہے اس مشن کی طرف متوجہ ہونے کہ آپ کو محلت نہ ملے آپ یہ اعلان کر دیجئے یہ عظم کیجئے کہ ہم یہ ہونے نہیں دیں گے ہم یہ ہونے نہیں دیں گے ہم ہرگز ہرگز وہ ہم کو اپنے خال میں بند کر دینا چاہتے ہیں ہم ہرگز اپنے خال میں بند نہیں ہوں گے ہم خیر امت ہیں ہم اخرجت لن ناس ہیں سارے انسانوں کے لئے نکالے گئے ہیں ہم کبھی اتنے خود غرض اتنے سیلفش نہیں ہو سکتے کہ صرف اپنے بارے میں سوچیں صرف اپنے مسائل ہماری توجہات کا مرکز بن جائیں ایسا نہ ماضی میں ہم نے کیا ہے اور نہ آج کریں گے اور نہ آئندہ کبھی کریں گے ہم اس ملک کو تباہی کے راستے پر جانے نہیں دیں گے ہم رحمان و رحیم پروردگار کے بندے ہیں دین رحمت کے ماننے والے ہیں رحمت اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اس ملک کے لئے ہم رحمت تھے رحمت ہیں اور رحمت رہیں گے ہم قربانیوں کا نظرانہ دے کر ہم قربانیوں کا نظرانہ دے کر اس ملک کو یہاں کے انسانوں کو بچائیں گے ہم ہدایت کی روشنی سے انہیں منور کریں گے یہاں کا ہر مسئلہ ہمارے دم سے حل ہوگا نابرابری کا مسئلہ حل کریں گے نابرابری کا مسئلہ حل کریں گے معاشی ادم مساوات کا مسئلہ حل کریں گے ظلم و طغیانی کا مسئلہ حل کریں گے امیروں کی جانب سے غریبوں کے استحصال کا مسئلہ حل کریں گے بھکمری کا مسئلہ حل کریں گے ہم اس ملک کے لئے اساسا بن کر ایسیڈ بن کر سلوشن بن کر اُبریں گے تو مہترم بزرگو دوستو مہترم ماؤں بہنوں بیٹیوں آزمائشوں کی یہ بھٹی اسی لئے دہکائی گئی ہے کہ ہم کندن بن کر نکلیں اور اپنا یہ عظیم الشان مقصد یہ عظیم الشان مشن ہم حاصل کریں یہ کام کیسے ہوگا یہ کام کیسے ہوگا مہترم بزرگو دوستو اس کے حوالے سے میں دو تین باتیں ارز کرنا چاہتا ہوں اس کام کو کرنے کے لئے سب سے پہلی ضرورت یہ کہ ہم اس ملک کے سماس سے برادران وطن سے اپنے ہندو بھائیوں سے سکھ بھائیوں سے عیسائی بھائیوں سے سب سے رابطے قائم کریں اوٹریچ بڑھائیں ڈائیلوگ کی فضاء عام کریں لوگوں سے بات کریں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آج ہندوستان کے مسلمانوں کو سب سے زیادہ جس مہم کی ضرورت ہے وہ دل اور دماغ فتح کرنے کی مہم ہے ہم دلوں اور دماغوں کو فتح کرنے کی مہم پر نکل جائیں گے ہمارے نوجوان نکلیں گے ہمارے بڑھے نکلیں گے ہماری خواتین نکلیں گی ہمارے بچے نکلیں گے دلوں اور دماغوں کو جیتنے کی مہم دماغ جیتے جاتے ہیں دماغوں کی فتح ہوتی ہے صحیح بات کمیونیکیٹ کرنے کے ذریعے یہاں غلط باتیں پھیلائی جا رہی ہیں نفرت پھیلائی جا رہی ہیں اسلام کے بارے میں غلط باتیں پھیلائی جا رہی ہیں آپ کے بارے میں غلط باتیں پھیلائی جا رہی ہیں اس کا سلوشن گئی ہے کہ آپ سچائی کو عام کریں آپ صحیح بات پھیلائیں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آئندہ دو تین سال کوشش کر کے اس ملک میں یہ فضا ہم کو بنانی چاہیے کہ اس ملک کا ایک عام غیر مسلم ہمارا ایک عام ہندو بھائی ایک عام سکھ بھائی وہ اسلام کیا ہے مسلمان کیا ہیں یہ باتیں اس کو ٹیلی ویجن چینل سے معلوم نہ ہوں اخبار سے معلوم نہ ہوں بلکہ اپنے مسلمان پڑوسی سے معلوم جس دن یہ صورتحال پیدا ہو جائے گی محترم بزرگو اور دوستو جس دن یہ صورتحال پیدا ہو جائے گی نہ صرف آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے بلکہ عدل و انصاف کی طرف عدل و قسط کی طرف یہ ایک طاقتور پیش رفت ہوگی اسلام کا پیغام سراسر عدل کا پیغام ہے سراسر انصاف کا پیغام ہے سارے انسانوں کے ساتھ اس میں عدل و قسط ہے اس زندگی میں بھی یہ عدل و قسط کی زمانت دیتا ہے اور آخرت میں بھی کامیابی کی زمانت دیتا ہے تو محترم بزرگو اور دوستو اس پیغام کو عام کیجئے صحیح بات لوگوں تک کمیونیکیٹ کیجئے تو دماغ صحیح بات کمیونیکیٹ کرنے کے ذریعے فتح ہوتے ہیں اور دل فتح ہوتے ہیں خدمت کے ذریعے سروس کے ذریعے کووٹ کے دوران آپ حضرات نے سارے ملک کے مسلمانوں نے جو خدمات انجام دیں جو بے لاؤس خدمات انجام دیں آگے بڑھ کر خدمات انجام دیں تو اس کا نتیجہ آپ نے محسوس کیا کہ اس نے خود با خود نفرت کی فضا کو ختم کرنا شروع کر دیا دوریاں مٹانی شروع کی تو محترم بزرگو اور دوستو دلوں اور دماغوں کو جیتنے کی مہم یہ عدل و قسط کے قیام کی طرف اس ملک کے حالات کو بہتر بنانے کی طرف آج کے زمانے میں سب سے طاقتور پیش رفت ہے اس کا عہد کیجئے اس کے لئے اٹھ کھڑے ہوئیے یہی عدل و قسط کے لئے اٹھ کھڑا ہونا ہے دوسری ضرورت وہی ہے جس پر ابھی مولانا عمرین صاحب نے بہت تفصیل سے روشنی ڈالی ہے کہ ہم خود ہمارا سماج خود مسلم سوسائٹی خود عدل و قسط کا نمونہ بن جائے اسلام کی ہم عملی شہادت دیں اسلام کا عملی نمونہ لوگوں کے سامنے پیش کریں ہمارے تاجر بتائیں کہ عدل و قسط پر مبنی مسلمان کی تجارت کیسی ہوتی ہے ہمارے خاندان ڈیمانسٹریک کریں مظاہرہ کریں کہ عدل کی بنیاد پر اسلام کی تعلیمات کی بنیاد پر قرآن کی تعلیمات کی بنیاد پر جو خاندان وجود میں آتا ہے وہ کیسے اس دنیا میں جنت کا نمونہ ہوتا ہے ہمارے خاندانوں سے لوگوں کو معلوم ہو کہ عورتوں کو یہاں کتنی عزت دی جاتی ہے بیٹیوں کا کتنا احترام کیا جاتا ہے شادیاں یہاں کتنی سمپل ہیں بہو کے ساتھ کتنا حسن سلوک کیا جاتا ہے ہمارے محلے بتائیں کہ پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات یہ اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں کیسی ہو جاتی ہیں کتنے مثالی محلے کتنے مثالی معاشرے اس کے نتیجے میں وجود میں آتے ہیں تو محترم بزرگو اور دوستو آج اس ملک میں نفرت کے خاتمے کے لیے عدل و انصاف کی طرف پیش رفت کے لیے ایک بڑی ضرورت یہ ہے کہ ہمارا سماج اسلام کا نمونہ بنے ہم اسلام کا نمونہ بنیں گے تو اللہ کی مدد و نصرہ شامل حال ہوگی اس کے نتیجے میں صحیح بات کمیونیکیٹ ہوگی میڈیا چاہے کتنی ہی غلط باتیں پھیلاتا رہے لوگ جب اپنے سر کی آنکھوں سے آپ کے معاشرے میں اسلام کی برکتوں کا نظارہ دیکھیں گے اسلام کے چلتے پھرتے نمونوں کو دیکھیں گے تو میڈیا کا اور پولٹیشنز کا سیاستدانوں کا سارا پروپیگنڈا بے اثر ہو جائے گا لوگ اس پر ہرگز یقین نہیں رکھیں گے تو ہم اپنے معاشرے کو مثالی معاشرہ بنائیں ایڈیل سوسائٹی بنائیں ہماری خواتین تیہ کریں کہ ساز بہو کے تعلقات کے حوالے سے شریعت کی جو تعلیمات ہیں چاہے کچھ ہو ہم ان تعلیمات کو نافذ کریں گے اپنے گھروں میں اس کا نمونہ قائم کریں گے اکولہ شہر کی خواتین تیہ کریں کہ اکولہ میں کسی مسلمان گھر سے بہو کی کوئی شکایت سامنے نہیں آئے گی وراثت کے حکام شریعت کے بڑے اہم حکام ہیں اگر سارے مسلمان یہ جمع قویز غفیر اکولہ شہر کے مسلمانوں کا بڑا مجموعیاں جمعائیں اگر ہم سب تائے کر لیں کہ وراثت کے شریعت حکام پر عمل کیا جائے گا اگر ہم نے اپنی بہنوں کو حصہ نہیں دیا ہے ہم دیں گے آج ہی آج ہی ہم تائے کرتے ہیں کہ بہنوں کو حصہ دیں گے بیٹیوں کو حصہ دیں گے خواتین کا حصہ دیں گے شریعت کے مطابق دین کے مطابق ہماری وراثت کی تقسیم ہوگی یہ عملی نمونہ محترم بزرگو دوستو خود آپ کی سیکڑوں تقریروں پر بھاری ہوگا اور یہ نمونہ سارے پروپیگنڈے کو ہرانے کیلئے کافی میڈیا کا پروپیگنڈا اخبارات کا پروپیگنڈا سیاستدانوں کی زہریلی تقریریں آپ کا عملی نمونہ آپ کا پریکٹیکل موڈل ان سب کو بے اثر کر دے گا تو اپنی سوسائٹی کو مثالی سوسائٹی بنانے کی طرف پیش رفت کرنا یہ ایک بڑی اہم ضرورت ہے اور تیسری ضرورت محترم بزرگو اور دوستو وہ یہ ہے کہ ہم طاقتور بنیں ہم اپنے آپ کو اونچا اٹھائیں اللہ کے دین کے علم بردار قرآن مجید کے علم بردار اسلام کے علم بردار وہ اگر کمزور ہو جائیں تو یہ انسانیت کا بہت بڑا عالمیہ ہوتا ہے انسانیت کا بہت بڑا کرائسس ہوتا ہے اس لیے کہ آپ رحمت کو عام کرنے والے ہیں آپ نظام رحمت کو قائم کرنے والے ہیں آپ لوگوں کو انصاف دلانے والے ہیں انسانوں کی امیدوں کا مہور و مرکز ہیں تو ہماری کمزوری یہ صرف ہم کو کمزوری کا شکار نہیں کرتی بلکہ ساری انسانیت کے لیے علمیہ کا کرائسس کا ذریعہ بنتی مولانا علیمیان عدوی رحمت اللہ علیہ کی بڑی مشہور کتاب ہے انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر انہوں نے ثابت کیا ہے کہ مسلمانوں کا زوال مسلمانوں کی کمزوری ان کی پسماندگی ان کا پیچھے رہ جانا اس نے ساری دنیا کے لیے کرائسس پیدا کیا ہے ساری دنیا کا یہ علمیہ ہے ساری انسانیت کے لیے یہ ایک یہ کرائسس کی علمیہ کی بات ہے تو مہترم بزرگو دوستو ہندوستان کے مسائل کا ایک بڑا سبب اہل اسلام کا کمزور ہو جانا ہے تعلیم میں ہمارا پیچھے رہ جانا معیشت میں ہمارا پیچھے رہ جانا تجارت میں ہمارا پیچھے رہ جانا ظاہر ہے کہ اسی کے نتیجے میں ہمارے اندر کمزوری آتی ہے کمزوری ہم کو ولنربل بنا دیتی ہے ستم رسیدہ بنا دیتی ہے ستم پذیر بنا دیتی ہے اور ہم ولنربل ہوتے ہیں تو پورا سماج یہ کرائسس کا شکار ہوتا ہے تو مہترم بزرگو دوستو تیسری ضرورت یہ بھی ہے کہ ہم آگے بڑھیں تعلیم میں آگے بڑھیں معیشت میں آگے بڑھیں ترقی کریں میڈیا میں جائیں سیاست میں جائیں ہر میدان میں آگے بڑھیں ہر میدان میں ترقی کریں طاقتور بنیں طاقتور ہمیں اس لیے نہیں بننا ہے کہ ہم کو حکومت کرنی ہے طاقتور ہم کو اس لیے نہیں بننا ہے کہ دوسری قوموں پر ہم کو تسلط حاصل کرنا ہے طاقت قوت آگے بڑھنا اس لیے تاکہ اس ملک کے ہر انسان ہر انسان کو انصاف مل سکے تاکہ سب کو برابری کے حقوق مل سکیں تاکہ سب کی زندگی بہتر ہو سکے ہماری زندگی بھی بہتر ہو اور سب انسانوں کی زندگی بہتر ہو ہم دینے والے بنیں کنٹریبیوٹ کرنے والے بنیں ایسیڈ بنیں لوگ ہمیں لائیبلیٹی نہ سمجھیں بلکہ ایسیڈ بنیں ہمارے کنٹریبیوشنز ہماری خدمات ہماری دین اس کے ذریعے ہمارا امتیاز لوگوں کے سامنے آئے یہ آئے گا تو پھر آپ کا پیغام بھی پوری قوت کے ساتھ لوگوں کے سامنے آئے گا عدل و قسط کا قرآنی میسیج بھی لوگوں کے سامنے آئے گا تو محترم بزرگو اور دوستو ان خطوط پر ہمیں جدوجہد کرنا ہے یہ لمبی جدوجہد ہے سبر کے ساتھ اس لمبی جدوجہد کے لیے تیار ہونا ہے قرآن مجید میں کامیابی کی زمانت جن صفات کے حوالے سے دی گئی ہے جن صفات کو کامیابی کے لیے ضروری قرار دیا گیا ہے اس میں اہم صفت صبر کی صفت ہے وَأَوْرَسْنَ الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَزْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا اللَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَا عَلَى بَنِي اسْرَائِيلَ بِمَا صَبْرُ اور ہم نے ان لوگوں کو جو کمزور تھے ضعیف تھے دبے کچلے تھے بیک ورڈ اور پسماندہ تھے ان کو زمین کا وارث بنا دیا مشرق و مغرب کا وارث بنا دیا برکت عطا کی اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے اپنا وعدہ پورا کیا بِمَا صَبْرُ کیونکہ انہوں نے صبر کیا صبر کا مطلب ہے اپنے اصولوں پر استقامت اپنے اصولوں پر ڈٹے رہنا لمبی جدوجہت استقلال کے ساتھ کرنا فوری نتائج فوری ریزلٹ اور ریزلٹ نہ آئیں تو مایوس ہو کر بیٹھ جائیں یہ نہیں بلکہ جو مقام قرآن دیتا ہے جو مشن قرآن دیتا ہے جو خواب قرآن دکھاتا ہے جو عارضو جو تمنا قرآن پیدا کرتا ہے اس کو سینوں میں سجا کر لمبی جدوجہت لانگ ٹرم سٹرگل اس کے لئے تیار رہنا یہ سب رہے تو محترم بزرگو اور دوستو ہمیں ان قطوط پر لمبی جدوجہت کرنی ہے آخری بات میں یہ عرض کروں گا کہ جب بھی اس طرح کی باتیں آتی ہیں ملت کا جی جب بھی اس طرح کی باتیں آتی ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سارے پرگرام بہت اچھے ہیں جو باتیں کہی جا رہی ہیں وہ بہت اچھی ہیں یہ سب ہونا چاہیے دلوں اور دماغوں کو فتح کرنے کی مہم ہونی چاہیے مسلم معاشرے کو اپنے اندر اصلاح لانی چاہیے اور تعلیم میں معیشت میں آگے بڑھنا چاہیے لیکن کریں کون ہمارے علماء کو یہ کام کرنا چاہیے ہمارے قائدین کو یہ کام کرنا چاہیے جماعتوں کو یہ کام کرنا چاہیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ اور لوگوں کے کرنے کا کام ہے ہمارا کام سننا ہے ایسا ہرگز نہیں ہے مہترم بزرگو دوستو ہم میں سے ہر ایک انفرادی طور پر ذاتی طور پر بھی ان کاموں کا بیڑا اٹھائے آج ہم سب یہ تیہ کر کے اٹھیں یہاں سے کہ ہم میں سے ہر ایک دو لوگوں تک چار لوگوں تک پانچ لوگوں تک اسلام کی بنیادی باتیں پہنچائے گا کیا یہ کام مشکل کام ہے آپ بتائیے کیا یہ کام مشکل کام ہے آپ سب تاجر ہیں آپ سٹوڈنٹس ہیں آپ امپلائیز ہیں آپ محلوں میں رہتے ہیں مختلف لوگوں سے ملتے ہیں تو ہمارے برادران وطن میں سے تین لوگ چار لوگ ان تک پہنچنا ان سے دوستی کرنا ان کی غلط فہمیوں کو دور کرنا صحیح بات ان کو بتانا کیا یہ مشکل کام ہے ہم سب تائے کر کے اٹھیں کہ ہم یہ کام کریں گے کل سے شروع کریں گے تبدیلی شروع ہو جائے گی ہم اپنے گھر میں اسلامی شریعت نافذ کریں گے وراست ہم اپنے گھر میں وراست کے قوانین نافذ کریں گے ہمارے گھر میں بہو کے ساتھ اگر نائنصافی ہوتی ہے کل سے ہم نہیں ہونے دیں گے ہمارے گھر میں شادیاں ہو رہی ہیں آئندہ ایک مہینے میں دو مہینے میں ہم اس کو سادہ بنائیں گے سمپل شریعت کی تعلیم کے مطابق بنائیں گے یہ کام ہم میں سے ہر ایک کر سکتا ہے یہ علماء کے دانشوروں کے قائدین کے جماعتوں کے تنظیموں کے کرنے کے کام نہیں ہے میرے آپ کے ہر ایک کے کرنے کے کام ہیں ہم تیہ کریں کہ یہ کریں گے تعلیم میں ہم اپنے تین بچوں کو پڑھا رہے ہیں ہم گیریج میں کام کرنے والے ایک بچے کو اٹھائیں گے وہ ہمارا چوتھا بیٹا ہوگا اس کی تعلیم کا خرچ ہم برداشت کریں گے کیا یہ مشکل ہیں آپ آلریڈی تین بچوں کو تعلیم دلا رہے ہیں اپنے ملک کے چوتھے بچے کو تعلیم دلانا آپ کیلئے کچھ بھی مشکل نہیں ہے یہاں بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے اگر اگر صرف دس فیصد لوگ بھی اس کام کا عظم کر لیں اکولہ شہر میں خاموش انقلاب شروع ہو جائے گا تبدیلی کی ایک طاقتور لہر شروع ہو جائے گی تو محترم بزرگو دوستو ہمارا بڑا علمیہ یہی ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کام بتاتا ہے کاموں کی اہمیت بھی محسوس کرتا ہے لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ایک کام دوسروں کو کرنا ہے دانشور سمجھتے ہیں کہ علماء کے کرنے کے ہیں علماء سمجھتے ہیں کہ دانشوروں کو کرنا چاہیے بزرگ سمجھتے ہیں کہ نوجوانوں کو کرنا چاہیے اور نوجوان سمجھتے ہیں کہ نہیں بزرگوں کو کرنا چاہیے نہیں مجھے کرنا چاہیے میں کروں گا کل سے میں یہ شروع کر رہا ہوں یہ عظم اگر ہم سب میں پیدا ہو جائے تو یہی تبدیلی کی شروعات ہوگی یہی عدل و قسط کی طرف آپ کا طاقتور قدم ہوگا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں عدل و قسط کا علم بردار بنائے ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآنی مشن کا قرآنی مقصد کا قرآنی نسبلین کا قرآنی قرآنی اوبجیکٹیو کا پیکر بنائے ہماری آنکھوں میں وہی خواب سجائے جو قرآن سجانا چاہتا ہے ہمارے دل میں وہی تمنایں وہی عارضویں پیدا ہوں جو قرآن پیدا کرنا چاہتا ہے ہمارے سینوں میں وہی ولولے پیدا ہوں جو قرآن پیدا کرنا چاہتا ہے اور اسی وہی تبدیلی ہم سب کی زندگی کی سب سے بڑی دلچسپی بن جائے جو قرآن مجید معاشرے کے اندر لانا چاہتا ہے آمین باخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین